پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور بے شک جھوٹ بولنا فسق ہے اور فسق دوزق کی طرف لے جاتا ہے تو یہ حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش فرمائی کہ جس کے اندر دو اہم صفتوں کی طرف اشارہ کیا ہے ایک سچ بولنے کی صفت اور دوسری جھوٹ بولنے کی ممانعت کہ جھوٹ بولنا اور سچ بولنا یہ دونوں آپس میں متعداد چیزیں ہیں کہ انسان جو ہے وہ خلاف واقع اگر کچھ چیز پیش کرتا ہے اس کو جھوٹ کہتے ہیں اور واقع کے مطابق اگر پیش کرتا ہے تو اس کو سچ کہا جاتا ہے اور سچ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اِنَّا صِدْقَ بِرُن یہ بِر ہے یعنی نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے کے جاتی ہے اب یہاں یہ محدثیت فرماتے ہیں کہ لفظ بِر استعمال فرمائے بِر کہ یہ نیکی ہے بِر کے لفظ میں ایک عجیب خاص نکتہ ہے وہ یہ کہ بِر اور بَر یہ دونوں کا مادہ ایک ہے بَر کہتے ہیں خوشکی کو با اور راہ اور اس کے اوپر جہوو تشدید اور بِر کہتے ہیں نیکی کو با کے اوپر زیر ہے اور راہ پر تشدید بِر تو بَر اور بِر یہ چونکہ بظاہر شکل کے اعتبار سے سیم ہے اور مادہ دونوں کا با اور راہ ہے تو اس وجہ سے ان میں ایک عجیب مواسلت ہے دیکھیں بر کہتے ہیں خوشکی کو اور باہر کہتے ہیں پانی کو اور جب باہر کے اندر انسان جب کشتی میں ہے یا بحری جہاز میں ہے پانی میں ہے تو اس کو ایک خاص قسم کی تمانیت حاصل نہیں ہوتی کیونکہ پانی ایک ایسا انصر ہے کہ جس کو اپنی جگہ پر استقرار نہیں ہے لہذا کشتی بھی اگر چلتی ہے تو وہ بھی ہچکولے کھاتی ہے اسی طرح بحری جہاز چلتا تو وہ بھی ہچکولے کھاتا ہے جب تک آدمی بل کو لنگر انداز نہیں ہو جاتا کنارے پہ اور اتر کے کشخوشکی پر نہیں اتر آتا اس وقت تک اس کو جہا ہے وہ چین نہیں رہتا کہ پتہ نہیں یہاں سمندر کے اندر ہیں اور یہاں کوئی طغیہ نہیں آ جائے کوئی بڑی مچھلی جو ہے وہ ٹکر آ جائے یا کوئی جو ہے وہ مگر مچھ جائے وہ حملہ آور ہو جائے تو وہاں پر ایک خاص قسم کی بیچینی رہتی ہے بھلے تحفظ کے سارے سامان ہوتے ہیں ایک خاص بیچینی رہتی ہے تمانیت یہ قلبی حاصل نہیں ہوتی لیکن جب کشتی کنارے لگ جاتی ہے اور آدمی کشتی پر خوشکی پر کود جاتا ہے اور خوشکی پر آ جاتا ہے تو ایک خاص قسم کی تمانیت اور سکون اور اتمنان محسوس کرتا ہے کہ وہ جو خاص قسم کی آفت اور پریشانی اس سے نکل آئے وہ جو تمانیت ہے دیکھو بر کے اوپر اس کو ملی ہے باہر پر نہیں ملی بلکل اسی طریقے سے باہ اور راہ کے مادے میں یہ خاصیت ہے کہ بر یعنی نیکی انسان جب کرتا ہے کرنے سے پہلے انسان کو الجن پیش آتی ہے اب نماز پڑھنی ہے صبح کا وقت ہے مرادی نے پکارا ہے اب ٹھنڈے پانے سے وضو کرنا ہے رضائی کمبل چھوڑنا ہے سردی کا موسم ہے پھر یہ انسان مسجد میں جائے گا تو گاڑی گرم کرے گا پھر مسجد پہنچے گا پھر مسجد کے اندر تو مطلب یہ اس سے پہلے ساری الجنیں اس کو فیل ہوتی ہیں لیکن جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے یا کوئی بھی نیکی کر کے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کو جو تمانیت قلبی نصیب ہوتی ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ہے اس کو بڑا سکون جتی بنار اب مسجد اب نکل رہا ہے بڑا سکون جتی بنار کے ساتھ نکلتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے کیونکہ نیکی کیونکہ بیر یعنی با اور را کے مادے میں خاصیت ہے کہ تمانیت قلبی نصیب ہوتی ہے جیسے بر پر قدم رکھیں سے آپ کو یہ خاص تمانیت اور سکون محسوس ہوتا ہے اسی طریقے سے نیکی کرنے کے بعد بھی انسان کو ایسی تمانیت اور سکون ملتا ہے بلکل یہ خاصیت صدق کی اندر سچائی میں ہے انسان جو سچ بولنے سے پہلے پہلے تو الجن کے شکار ہو سکتا ہے یار میں سچ بولوں یا نہ بولوں اگر سچ بولا تو یہ ہی ہو جائے گا اگر جو جھوڑ بولا تو یہ ہوگا تو گویا کہ وہ سارے جو خطرات اور اندیشیں اس سے پہلے پہلے وہ دل و دماغ میں ڈسکس کرتا ہے اور وہ ایک خاص الجن کا شکار رہتا ہے لیکن جب وقت آیا اس سے سچائی بول دی اور مو سے سچ نکل گیا اور سچ پھیل گیا بتا دیا اپنے مقام پہ پہنچ گیا اب اس کے بعد ہی اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے تمانیت قلبی نصیب ہو جاتی کہ بھئی جو سچتا میں نے کہہ دیا اب میں دنیا کے سامنے بھی رسوانی ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی کے ہاں کوئی رسوائی نہیں کیونکہ جو سچی بات ہی میں نے کہہ دی اب وہ دل کا بوجھ ہلکا محسوس کرتا ہے جب سے پہلے وہ دل کا بوجھ ہلکا محسوس نہیں کرے گا اگر جھوڑ بول دیا ہوتا تو بے چینی اس بے چینی اور کیفیت میں رہے گا اور اس کو تمانیت قلبی اب نصیب کبھی نہیں ہوگی اللہ یہ کہا یوتوب توبہ کر لے اللہ سے اللہ اس کو قلبی اتمنان نصیب فرما دے اس لئے یہاں پر یہ حدیث میں صدق کو برک آئے کہ سچ بولنے سے پہلے تو خطرات اندیشی ہوتے ہیں لیکن جب سچ بول دیا تو پھر انسان کو ایسا تمانیت قلبی نصیب ہو جاتا ہے اب اس کو کوئی ڈر نہیں ہوتا مرے یا جیئے اب اس کو کوئی ڈر نہیں ہوتا کیونکہ اس کو پتہ ہے میرے اللہ کے سامنے میں سرخ رو ہو گیا اور نبی نے بشارت دے دی کہ ان البرر یاہر الجنہ بر جو ہوتا ہے وہ جنت کا راستہ دیتا ہے گویا کہ انسان جنت میں جاتا ہے گویا کہ یہ سچ انسان کو جنت میں پہنچا دیتا ہے لہنچہ اس لئے تو سب سے سچا کلمہ کیا کلمہ ہے کلمہ شہادت ہے یہ سب سے سچا کلمہ جس نے کلمہ سچائی کے ساتھ پڑھ لیا صدق نیت کے ساتھ پڑھ لیا تو کیا ہوگا داخل الجنہ اللہ تبارک بہتا ہے اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہے ساتھ محمد الرسول اللہ ذہر ہے کہ لا الہ الا اللہ تو انوان ہے اس سچے کلمہ کا لیکن پورا کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب یہ کہہ دیا تو فرمایا داخل الجنہ جنت میں داخل ہو گیا اس لئے یہاں پر سچ کو بر کا اور برج ہے اس کا اٹھکانہ جنت ہے لہذا انسان یہ کوشی کرے سچ بولے سچ بولے پر نہ خاموش رہے خاموش رہنا بھی جھوٹ نہیں ہوتا خاموش رہنا بھی جھوٹ نہیں ہوتا کوئی ذمہ داری آپ پر نہیں ہوتی لیکن خلاف واقعہ بولنا یہ جو ہے یہ گویا ہے کہ جھوٹ ہے جیسے مثلا زید زید آیا اب آپ نے نہیں بتایا کہ زید آ گیا اگر آپ نے کہا زید آ گیا اس کا ادھکانہ آپ نے سچ بول دیا لیکن آپ نے کہا زید نہیں آیا یہ خلاف واقعہ آپ نے بات کیے اور خلاف واقعے جو ہوتا ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے لہذا یہ کھلا جھوٹ لکھا جائے گا لیکن آپ اس پر خاموش ہیں کوئی جواب نہیں ہے آیا یا نہیں آیا پر آپ کوئی گفتو نہیں کر رہے خاموش ہیں لہذا آپ بچے میں سچ بھی نہیں بولنا ہے جھوٹ بھی نہیں بولنا آپ بیچ کی منزل میں ہیں یہ بھی گوہ ہے کہ جو وہ خطرے کے موقع پر یہ بھی آفیت کا ایک راستہ ہے کہ انسان خاموشی اختیار کر لے اس حدیث میں آتا منصہ کتا نجا جس سے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پا لی تو یہ صورت لیکن خلاف واقعے اگر بولا تو فرمائے ان الکذب فجور کذب جو وہ فجور ہے معاصیت گناہ ہے اللہ سے دوری اور خدا کی لعنت کا سبب ہے وَإِنَّ الْفُجُرَ يَهْدِ الْنَارِ اور فجور جو ہوتا ہے معاصیت اور گناہ جو ہے فسق جو ہے وہ جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے اس لئے قرآن کریم فرمایا کہ لعنت اللہ علی القاذبین جھوٹوں پر اللہ تبارک وطالہ کی لعنت ہے جب اللہ کی لعنت جھوٹوں پر ہے تو پھر جھوٹے کے لئے پھر کیسے جنت کا آسان ہو سکتا ہے اس کے لئے جہنمی کا راستہ ہے اس لئے فرمایا کہ جھوٹ جائے وہ جہنم میں لے کے جاتا ہے بظایر دنیا کے انسان وقتی طور پر کوئی بینیفیٹ جھوٹ بول کے حاصل کر لے تو کر لے لیکن فرمایا کہ النار اینڈ اس کا جہنمی ہے اور دنیا میں بھی جھوٹ بول کے میں بتایا جو بیچینی جو بیچینی کی آگ جو اس کے قلب روح کو لگتی ہے اس کا بھی کوئی مداوہ نہیں ہے انسان جھوٹ بول کے جو ہے وہ ساری زندگی اپنے زمیر کی آواز جو کہتا ہے کچھوک کے کھاتا ہے سوتے میں جاگتے میں چلتے میں پھرتے میں اس کو چین نہیں آتا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے تو یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ تبارہ روحانی آگ کے اندر اس کو مبتلہ رکھتے ہیں اور آخرت میں جو ہے وہ فیزیک کے لیے آگ کے اندر اس کو ڈال دیا جائے گا اس لئے فجور کہ فجور جو ہے وہ جہنم کے اندر لے جاتا ہے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اس نے اسلام قبول کیا کہا اس شرط پر میں اسلام قبول کروں گا کہ میں جو ہے شراب نہیں چھوڑ سکتا دہر ہے کہ وہ معاشرہ شراب کا معاشرہ تھا لہذا وہ شراب کا رسیہ چیزوں کے ایڈکشن انسان کو ہو جاتا ہے وہ ایڈکٹ آدمی چھوڑی نہیں پاتا اور شراب شراب تو پھر ایسا کہ چھوٹتی نہیں کافر موں کو لگی ہوئی اب وہ شراب کا رسیہ آکے کہتا ہے کہ میں اسلام تو قبول کر لوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ شراب نہیں چھوڑوں گا یہ بات کہی اب جب یہ سنا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو مجلس میں تھے ان کو اس کی بات بڑی غستاخی و بیدہ بھی لگی تیز نگاہوں سے سب نے دیکھا بلکل غز 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 میں آپ سے باہر ہونے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کوئی اشارہ کیا خاموش تحمل رکھو تحمل رکھو میں بات کر رہا ہوں اور میں کہے ٹھیک ہے تم اسلام قبول کرو پھر ہماری بھی ایک شرط ہے ہماری شرط یہ ہے کہ تم جھوٹ نہیں بولنا جھوٹ نہیں بولنا انہوں نے کہے دل میں سوچے تو بڑا آسان ہے کہ جی ٹھیک ہے میں اس شرط پر معاہدے پر جو ہے وہ میں اسلام قبول کرتا ہوں کہ میں جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولوں گا لہذا آپ نے اس کا اسلام قبول کیا اسلام قبول کرنے کے بعد شخص چلا گیا ہدایت دے دی گئی چلا گیا کچھ دن کے بعد واپس آیا اب جب دین اسلام اس کے قلب کے اندر جگہ پکڑ گیا تو اللہ کی پہچان بھی اس کو نصیب ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بھی جان گیا ظاہر ہے کہ بلکل احوال کیفت بدل گئی اب جب واپس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہاں کیا حال رہا تیرا کہا کہ حضرت میں نے شراب نہیں پی پہنے دن ہو گئے شراب نہیں پی کہا کہ لیکن تو تو یہ معاہدہ کر کے گیا تھا کہ شراب نہیں چھوڑوں گا کہا کہ معاہدہ تو کیا تھا لیکن دوسرا بھی تو میں نے اہد کیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا تو میں نے یہ سوچا کہ اگر میں شراب پیوں اور جب پینے لگتا تھا تو خیال آتا تھا آپ کی مجلس میں جب جاؤں گا آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ تم نے شراب پی یا نہیں پی تو میں یہ کہوں گا کہ پی تو ظاہرہ سچ بولوں گا تو مجھے یہ بہت بڑی غستاخی بیعدوی لگی آپ کی محفل کے اندر میں ایک حرام چیز کا تذکرہ یہ کروں کہ میں نے پی اور اگر میں کہوں گا میں نے نہیں پی تو جھوٹ ہوگا اور جھوٹ نہ بولنے کے اہد کر چکا ہوں لہٰذا جو ہے میرے قلب میں یہی آیا کہ میں شراب پیتے ہی نہیں ہوں تاکہ رسول اللہ کے دربار میں جا کر مجھے یہ بیعدوی غستاخی نہ کرنی پڑے کہ میں یہ کہوں کہ میں نے شراب پی ہے دیکھو تو جھوٹ نے کیا کیا اتنی بڑی برائی چھوڑا دی اتنی بڑی برائی چھوڑا دی تب ہی تو ایک حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے آکے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ سارے گناہ مجھ سے چھوڑ جائیں سارے گناہ چھوڑ جائیں آپ نے فرام جھوڑ بولنا چھوڑ دو ایک بات جھوڑ بولنا چھوڑ دو تو کیا مطلب مطلب بھی کہ جھوڑ جو ہے نا یہ اصل ساری بلائیوں کی جڑ ہے تو جھوڑ بولنا جو بندہ چھوڑ دیتا ہے تو گویا کہ نبی نے فرما دیا کہ سارے گناہ سٹیپ بے سٹیپ خود با خود چھوڑتے جلے جائیں گے اس لئے جو ہے فرمایدین نے کذبہ فجور کذب جو ہے فسق اور فوجور ہے جو جہنم کے لے کے جاتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سچ بولنے کی قرج ہمارے اندر پیدا کرے اور جھوڑ سے بچنے کی جو فیل پاور اللہ ہمیں نصیب فرمائے آمین یارب العالمین